سلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے ہم ایکزیم والٹ کی جو نیو ٹرسٹ لائنز آتی ہیں ہم ان کو کیسے یا ان کے ڈیٹیکٹ کریں اور کیسے جوانا ہم اس کو ایڈ کریں ان سب چیزوں کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں تو چلی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے ٹیلیگرام گروپ ویڈس ایپ گروپ اور ویڈس ایپ کے دو گروپ بنائے ان کو جوائن نہیں کیا تو ابھی اسے جوائن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپ ڈیٹس کو آپ میس نہ کر سکیں تو چلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دیکھیں میں نے ٹیلیگرام گروپ پہ ایڈ کر دی ہیں ویڈیٹ اگر کسی کسی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کا یعنی کہ فائل یعنی کہ ان کو ریپورٹ کرنی ہو تو وہ بھی ہم نے ساتھ میو میں نے شیئر کر دی ہے ان کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ جو یہ والا شیبہ آرمی آنیف ٹی والا یہ ایڈروپ ٹو جو ہے ان کو ملے گا جن کو یہ اس ایڈروپ کے ٹوکنز ملیں گے اور وہ اس کو ہولڈ کرے تو ہم اس کو ہولڈ نہیں کریں گے ہم اس کو سیل نہیں کریں گے اس سیم ایڈروپ کو جو ہے نا سنیپ شوٹ جو ہے وہ تھرٹی ون جنوری کو ہوگا ہم نے اس کو جو ہے اس سے پہلے ایڈ کر لینا ہے اور یہ چیز دیکھ لیں کہ ایک جب ٹرس لائن ہم ایڈ کریں گے نا فارکزمول میں کہتا ہوں اس ٹرس لائن کو ہم ایڈ کرنے لگے ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں دو ایکس آر پی جو ہے فیس لگے گی ہی لگے گی تو آپ نے وہ جو دو ایکس آر پی ہے وہ لازمی اپنے پاس ہونے چاہیے ایک ہے ایک ٹرس لائن کے لیے دو ایکس آر پی اگر ہم آٹھ سے دس کر رہے ہیں تو آٹھ سے دس کے لیے آپ کے پاس سولہ سے بیس ہونی چاہیے کم از کم ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے یہ بی بی فلو کی ایڈ کرنا ہے کٹانا ایڈ کرنا ہے دیکھیں کٹانا کے ساتھ جو ہے نا میں نے فارم بھی دیا ہوا ہے تو جس کے ساتھ فارم مل جائے تو آپ نے اس کا فارم بھی فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کا فارم تھوڑا لیٹ آئے گا تو جب آئے گا میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ڈیٹ وغیرہ سب کو جتا دی ہیں جن کی ٹرس لائنز میں لیمٹ آئی ہوئی ہے جیسے فرس ٹوینٹی کے ٹرس لائنز تو آپ نے اس کو ابھی کے ابھی کر لینا ہے کیونکہ جو سب سے پہلے بیس ہزار بند آئے گے صرف ان کو ہی ریوارڈ ملے گا اور اس ایڈروف کے ایکزیم کے ایڈروف کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ ملتا لازمی ہے ٹھیک ہے اگر ہم فرس ٹرس لائنز کے اندر آگئے ہیں تو پھر لازمی ملے گا ٹھیک ہے اور اگزیک ڈیٹ پہ بھی مل جائے گا سیم ایس جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا فارم جو ہے ابھی آیا نہیں ہے تو میں نے لیٹ لکھ دیا کہ فارم جو ہے وہ تیس سے فیبروری سے لے کے بائیس فیبروری کے درمیان درمیان آ جائے گا ٹھیک ہے اوہو سی ڈبلیو سیم ایس طرح ایک دو جو ہیں آپ نے شیئر کر دیا آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ایڈ اپ کر لینا ہے میں نے ویڈس اپ گروپ جو ہے وہ ٹو بھی بنا دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ جن لوگوں کو نئے گروپ میں ایڈ ہونے میں اشیر ہو رہا تھا تو وہ اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں کیونکہ میں ساری چیزیں جو اپنے گروپ ون میں شیئر کرتا ہوں وہ ساری میں یہاں پہ بھی شیئر کرتا ہوں تو چلی شروع کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک لنک دیا جائے گا آپ نےwater پر اپنے کر رہی ہے اس کا اپنوں کر لیتا ہوں پہ ہونے کے بعد اس کو پہ اپن لونے کے بعد یہ کنفرم پر کلک کر دینے یہ جو کنفرم کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر دینے کنفرم پر کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کو اوپن ان ایکزیم کر دینے ہے یہ والا بٹن اس پر پریس کر دینے اوپن ہو جائے گا یہ ایکزیم ایپ کے اندر یہاں پہ آکے ہم نے اپنا پاسوڈ لکھنا ہے اور اپنے یعنی کی جو فنگر پینٹ ہے تو وہ کلک کر دینے تو جیسے ہی ہم پاسوڈ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اس طرح سے انٹریفیس آئے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کرو اس میں جو ہمارے پاس ٹوکن اب ہم کرنے لگے ہیں ایڈ اس کا نام ہے ایکس چین یہ دیکھو ٹوکن کا نام بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایکس چین کی ایکس آر پی کی جو ایکزیم کے اندر ٹرسٹ لائنے ایڈ کرنی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکس جو بنا پر سیس ہے وہ یہ سلائیڈ کرنا ہے اس کو تو ایکسپٹ یہاں تک ٹھیک ہے اس کو میں سلائیڈ کرتا ہوں آگے کی طرح لے جاتا ہوں یہ میری ایکسپٹ ہو جائے گی آپ کے اکانڈ میں دو ایکس آر پی پڑے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی کٹ ہو جائیں گے یہ اس کی یعنی کیسے سمجھیں کہ یہ دو ایکس آر پی ہمیں واپس بھی مل جائیں گے اور وہ کو میں پہلے پاسکورٹ جو ہے کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو جاتا ہوں جیسے ہی میں پاسکورٹ انپوٹ کرتا ہوں تو وہ ویریفائنگ کرنے لگ جاتا ہے ویریفائنگ ہونے کے بعد آپ کے پاس دو ایکس آر پی کٹ جائیں گے جب آپ اس کو واپس چاہتے ہو یعنی کہ جب یہ ایرڈروپ ہمیں رسیب ہو جائے گا تب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ جیسے میں نے ابھی جیسے ایکس چین کو ایڈ کی ہے نا سیم ایز ہم اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد جیسے ریموو پہ کلک کریں گے تو ہمیں دو ایکس آر پی واپس مل جائیں گے تو جب ہمیں ایرڈروپ رسیب ہو جائے گا ہم اس کو واپس سے لے لیں گے اور ہمارا جو انوزٹمنٹ ایسے سمجھو اس میں زیرو انوزٹمنٹ ہے صرف ایک بار کے لئے ہمیں ایکس آر پی اس میں ڈالنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی ٹرس لائن ہونے کا Αیڈ روپ ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد هم نے جب ہم رسیب ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان کی ٹرس لائن کو ڈلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سمپل سا کام ہے کوئی تنا مشکل کام نہیں ہے اور ہر ایک چیز کے سیم طریقے سے ایڈ کرنی ہے اور جو ایک آلریڈی ایڈ ہوئی 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 ہے تو اس کو جب ہم دوبارہ ایڈ کرتے ہیں تو اس میں فیز نہیں لگتی صرف ایک ہی بار ون ٹائم فیز لگے گی تو میں نے جتنی بھی آپ سے لوگ ساتھ شیئر کی ہیں ان سب کو جہنا آپ نے اوپن کر کر کے ون بائی ون جیسے ابھی ہم نے ایکس چین کی کی ہے اسی طرح ہی ہم ہم نے اس کی کر دینی ہے او سی ڈبلیو کی ٹھیک ہے او سی ڈبلیو جیسے میں گوگل کروم پہ کلک کیا گوگل کروم پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سمپل سا پروسیجر ہوگا میں یہ ساری جو چیزیں میں نے جو ہے نا کنفرم کر دینا ہے میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے ٹیلیگرام گروپ میں بھی ڈال رکھی ہیں وٹس ایپ گروپ میں بھی ڈال رکھی ہیں آپ اس کو جوائن کریں زیادہ سوٹیبل رہے گا کیوں کیونکہ کیونکہ وہ آپ کو یعنی کے جو ہے آپ کو دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے جبکہ وٹس ایپ گروپ میں آپ پیچھے کی کوئی بھی ہسٹری بغیرہ نہیں دیکھ سکتے تو یوں کر کے آپ نے سمیٹڈ سکس ہو کر لینا ہے نیکسٹ کر دینا اور آپ کا کام ہو جائے گا تو یوں کر کے ون بائی ون ٹوکن ایڈ کرتے رہیں گے اور آپ کا یعنی کی جتنا بھی ساری اس طرح کی ٹرس لائنز ہیں ساری کی ساری آپ نے ایڈ کر لینی ہے تو یہ طریقہ ٹوٹل ٹرس لائنز کیسے ایڈ کرنی ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے سب کچھ اور کیسے دہنا میں ہم ان کو کنیکشن بیلڈ کرتے ہیں یہ سارا کوچھ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اب اس طرح کے کوئی بھی ایڈ آس آئیں گے تو آپ کو اسی طرح ہی سے کرتے رہنا ہے ٹرس لائن ایڈ کرتے رہنی ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو بھی لائک کی جائے گا اور چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام تمام اپڈیٹ آپ میں سنا کرسکیں جزاکاللہ شکریہ خدا حافظ